سونو نگم نے پدمشری لینے سے صاف انکار کر دیا تھا لیکن آخرکار انہوں نے پدمشری لے ہی لیا سونو نگم نے بتایا تھا کہ ان کے بعد آنے والے لوگوں کو پدمشری مل گئی بہت سے تو لوگ ایسے ہیں جو سپر فلوپ رہے لیکن انہیں بھی پدمشری مل گئی ہے سونو نے بتایا کہ مجھے پدمشری دینے میں اتنا دیر کیوں کیا اور میں کسی کی سفارس پر پدمشری نہیں لینا چاہتا ہوں جب سرکار کی طرف سے سونو نگم کو فون آیا تو سونو نے پدمشری لینے سے صاف انکار کر دیا تھا تب سونو کو بتایا گیا کہ انہیں کسی کے سفارش سے یہ پدمشری نہیں مل رہا ہے بلکہ ان کے یوگدان کی وجہ سے انہیں پدمشری دیا جا رہا ہے سونو نگم کو جب پدمشری دیا جا رہا تھا تو وہ بہت خوش تھے اور ان کی پتنی اور بیٹے بھی موجود تھے اس وقت جب سونو کو پدمشری مل رہا تھا آپ کا کیا کہنا ہے سونو نگم کے پدمشری پر ہمیں ضرور بتائیں